اسلام علیکم جماعت حفظم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی بچو آج ہم سبق نمبر چار پڑھیں گے الٹی ہو گئی تحت بیر یعنی کہ جو سوچا تھا یا کسی کو کوئی رائے دی تھی وہ ساری الٹی ہو گئی ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ کسی کو اگر کوئی رائے دیں تو وہ الٹی ہو جائے یا کسی کا کام بکار نہ ہو وہ ٹھیک ہے اسے کہیں گے اب ہم اہم الفاظ پڑھیں گے اس کے خوش دلی زیاہ امنی جامع پہنانا رسانیت قوت سمات ہوش و آواز قصہ پارنیا مشکور ہم وقت سمندر میں تمام آبی مخلوق ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے تھے ایوں ہر طرف سکھ اور چین کا توتی بولتا تھا گوگو جو ایک سمندری گھوڑا تھا وہ سمندر میں اپنے والدین اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اسی وجہ سے وہ ہر طرف سے نعلا رہتا تھا یعنی کہ آجز اب سمندر میں جو مخلوق رہتی ہے اسے ہم آبی مخلوق کہتے ہیں پانی والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور اس طرح وہ سکھ چین سے رہ رہتے ہیں گوگو جو ایک سمندری کھوڑا تھا وہ اپنے والدین اور بہن بھائی کے ساتھ رہتا تھا لیکن اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ میں بھاتا تھا یعنی کہ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اسی وجہ سے وہ ہر طرف ہر وقت ہر ایک سے آجز رہتا تھا یعنی کہ دور دور رہتا تھا ایسے اسلام علیکم حسب معمول گوگو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی با آواز بلند سب کو سلام کیا سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا سوائے گوگو کے جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے قبرے میں چلا آیا وہاں اس کا بھائی کسی مشین کے کل پرزے کھولے بیٹھا تھا اسلام علیکم ہر مسلمان پر فرض ہے تو بہن آئی کس کی گوگو کی گوگو گو نے ایک سمندری کھوڑا ہے گھر میں داخل ہوئی اس نے سب کو با آواز اس نے بہت ناگواری سے یعنی کہ ناراضگی سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اس کا بھائی ادھر کسی مشین کے کل پرزے یعنی کہ اس کے سارے پرزے کھول کر بیٹھا ہوا تھا اس کے سارے پارٹس جو وہ مشین تھی اس کے سارے پارٹس کھول کر بیٹھا ہوا تھا گوگو ذرا مجھے پانی تو پلاؤ گوگو کے بھائی نے اسے کہا گوگو نے جب اسے پانی کا گلاد سمایا تو وہ بولا شکریہ بھائی ارے بھائی کیا مصیبت ہے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کریں بہت برے لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ مگر آپ لوگوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گوگو نے آگ بھگولہ ہو کر کہا ارے بھائی یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں گوگو کے بھائی نے اسے رہسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا میرے نزدیک یہ سب وقت کا زیادہ ہے مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت کی گوگو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا بھائی نے گوگو سے کہا کہ ذرا مجھے پانی پھر تو پلاؤ گوگو کے بھائی نے اسے کہا تو گوگو نے گوگو نے جب اسے پانی کا گلاس ہم آیا تو اس نے شکریہ کہا ارے بھائی کیا مصیبت ہے اس نے غصے میں کہا کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ مہربانی کے کلمات مجھے مت کہا کریں جیسے کہ کسی کو غصہ آ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مت کہا کریں بہت برے لگتے ہیں یہ الفاظ لیکن آپ لوگوں کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی یعنی کہ منع کرنے کے بعد بھی بار بار جب بولا جائے یہ ایک مہاورہ بھی ہے جون تک نہیں رنگتی ٹھیک ہے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے پر گوگو نے آگ بھگولا یعنی کہ فل غصے میں ہو کر کہا ارے بھائی یہ کلمات تو آپس میں الفت یعنی کہ پیار محبت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں گوگو کے بھائی نے اسے رسانیہ سے یعنی کہ پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا میرے نزدیک یہ سب وقت ضائع کرنے کا طریقہ ہے مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت یعنی کہ پیار محبت کی گوگو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا بچہ باقی ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے اپنا سبق اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ